جو ٹھوپیاں کہنے کر آکر بول رہے ہیں سی ڈبلے سے کچھ نہیں ہوتا دیوانے تو سمیر بیچ سکتا ہے بی جے پی آر ایس ایس کی چوکٹ پر مر تو سچائی کو نہیں چکا سکتا کوئی بھی جا کر ان پی آر این ار سی کے ذریعے کہے گا کہ حسد الدین اویسیہ فلان جس کا نام مسلمان ہوگا یہ ڈاؤپ فل ہے بڈن آف روپ آپ پر گرا دیا جائے گا یہ کام بی جے پی بھارت میں کرنا چاہتے ہیں میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں دیکھو ان باتوں کو میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سچائی بیان کر رہا ہوں مگر یہ سی ڈبلے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا سب کو شہریت مل جائے گی سوائے مسلمان کے اس مومترہ سنگا کی بات کرو راجہ حرش کی بات کرو نہیں صدد دین اویسیہ تم بولو مغلوں کے بارے میں میں بولو مغلوں کے بارے میں میرے عزیز دوستو اور بزرگو سی ڈبلے کے خانون کے روس بنائے جائنے کا بی جے پی کہہ رہی ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں سی ڈبلے بنے کا تو یہ ہاتھ بی جے پی ایسے دمچلوں کو تیار کری ہے ان چمچوں کو جو ٹھوپیاں کہن کر آ کر وہ رہنے سی ڈبلے سے کچھ نہیں ہوتا دیوانے تو سمیر بیچ سکتا ہے بی جے پی آر ایس ایس کی چوکٹ پر مرد سچائی کو نہیں چکا سکتا سی ڈبلے کو دیکھنا ہے تو ان پی آر کے ذریعے دیکھنا پڑے گا اور سی ڈبلے ہوگا تو ان پی آر کہے گا کہ لاؤ کاغذ لاؤ اپنے دادا کا بس سیڈیفیکٹ دکھاؤ جو نہیں دکھائے گا ڈاؤٹ فلس میں اس کو ڈال دیا جائے گا اور سب سے زیادہ تکلیف ہوگی بھارت میں مسلمانوں کو دلیتوں کو آدی وانسیوں کو کوئی بھی جا کر ان پی آر انرسی کے ذریعے کہے گا کہ حسد الدین ویسیہ فلان جس کا نام مسلمان ہوگا یہ ڈاؤٹ فل ہے بڑن آف روف آپ پر گرا دیا جائے گا یہ کام بی جا پی بھارت میں کرنا چاہتی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا آرہے ہم جانتے ہیں سی ڈبلے کو ان پی آر انرسی کے سام میں رکھ کر دیکھنا پڑے گا میں بھارت کے مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں دیکھو ان باتوں کو میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سچائی بیان کر رہا ہوں اور آر ایس ایس پی جے پی کے لوگ بولیں گے اوین سی بھڑکاؤ باشن دے رہا ہوں نہیں دے رہا ہوں اوین سی بنگلہ دیش پاکستان اور افغانستان کے سکھوں کو سٹیڈنشپ نہیں دینے کی بات کر رہا ہوں نہیں کہہ رہا ہوں دو ان کو خانون ہے مگر یہ سی ڈبل اے مذہب کی بنیاد پر بنایا گیا سب کو شہریت مل جائے گی سوائے مسلمان کے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں آپ کو چوکننا رہنا پڑے گا اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ منلس سے مقالفت یہ مقالفین یہی کرنا چاہتے کہ سی ڈبل اے آ جائے ہندو بھگریمنٹ نے کون سائن کیا پندیت مالویہ نے سائن کیا اب یہ آج کل کے یہ جلو ہو گئے کہ پندیت مالویہ سے بڑے ہندو ہیں لوگ جو بات مسلمان اور ہندووں نے بیٹھ کر تیہ کر لی ستم کر لیا مسئلے کو آج دوہزار تیویس میں آپ اس کو شروع کر دیئے اور بار بار آپ کو بولتے دیکھو کاشی میں اس کا دیکھو کیسا ہے خود ارے دیوانے اس زمانے میں یوزد میکٹیریل یوزد میکٹیریل بچاو اس کو استعمال کرتے تھے اس سے کیا ثابت کر رہے آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے آپ میں نے جب کہا تو حیدر آباد میں اپنی مزیدوں کو بچاؤ اس کو آباد رکھو تو یہ منلس کے مقالفین شروع ہو گئے ہوئے سی دیکھو جذباتی بات کر رہا ہے ارے تمہارے سام میں نظر نہیں آیا ڈلی کے چھت سو سالی پرانے مجد کو توڑ دیا گیا خبرستان جو بازو تھا اس کو توڑ دیا گیا ایسا توڑے خبرستان کو کہ وہاں کے لوگ بچارے ہیں کہ خبروں کا قسل نکل کر باہر آگے ہڈیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے میری بات کو کم جو آپ آپ کو اپنی طاقت کو مضبوط کرنا پڑے گا سنیری بات کی مجد پارلیمنٹ سے قریب ہے جب کبھی پارلیمنٹ کا سیشن چلتا ہے جب وہاں سے پرائی منسٹر کا اگر کون ہوائی جاتا ہے یا بڑے منسٹر کا جاتا ہے تو اس وقت مجد میں نماز نہیں ہوتی کہ دوسرے عبادت گاہوں کے سامنے سے جب پرائی منسٹر کا کون ہوائی جاتا ہے تو وہاں پر عبادت گاہوں میں عبادت نہیں ہوتی یہ بچانا چاہ رہا ہوں آپ کو میرے بھائی کیا یہ بھارت میں ایسا ہوگا 500 سال پہلے ایسا ہوا ارے دیوانے پشمہ مطرہ سنگا کو کیا بولیں گے کشمیر کے راجہ حرس کو کیا بولیں گے ان سے بھی تو انسان کرو پشمہ مطرہ سنگا کی بات کرو راجہ حرس کی بات کرو نہیں صدردین ہوئی سی تم بولو مغلوں کے بارے میں میں بولو مغلوں کے بارے میں بریانی غباء غب خاتے وہ کیا ہے چیز میں مذہب کو جھوڑ دو نفرد پھیلاؤ مسلمانوں کے بارے میں اور مندلس کے مقالفین بھی نہیں کے ساتھ ملے میں ہیں مندلس کے مقالفین اس اجنڈے کو پورا کرنا چاہتے ہیں چاہے حدراباد ہو اور انگاباد ہو یا سیمنچل کی غیوک سرزمین اور پھر اب ایک نیا مسئلہ شروع کرے غزبہ ہند غزبہ ہند میرے پاس ایک صحاب آئے تھے دل کی بھراث پوری نکالا ان کے سامنے میں کہا تم میرے سامنے بیٹھ کر غزبہ ہند کی بات کر رہے میں نے ان سے پوچھا تم کو معلوم مولانا کفایت اللہ کافی کون تھے تو حضب عادت یہ سنگیوں کو کچھ نہیں معلوم پھر کون تھے انہوں مولانا بلا مولانا کفایت اللہ کافی مجاہد آزادی آزادی کے چھے مراد آباد کے چھے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا پینے طریقت تھے اور جب مولانا کفایت اللہ کافی نے فتوہ دیا تو انگریز اتنا مارتے تھے ان کو کہ ایک مرتبہ انگریزوں نے مولانا کفایت اللہ کے اس جسم کے اوپر اس طریقے چلا دی گرم گر اس طریقے چلا دی پورا جسم دہو لہان کر دیا اور جب مولانا کفایت اللہ کافی رحمت اللہ علیہ کو خانسی کی صدا دی جا رہی تھی تو سنو جو غزبہ ہند کی بات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں مولانا کفایت اللہ کافی کی زبان پر کیا تھا خانسی کا پندہ تھا آشق رسول تھے مولانا کفایت اللہ کافی کے زبان سے یہ ناک نکل رہی تھی کہ کوئی گل بافی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا اور رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا مونہ کے فائد اللہ کافی کے دبان سے نات نکل رہی تھی اور مونہ کے فائد اللہ کافی کہہ رہے تھے کہ نام شہانے جہاں مٹ جائے گا لیکن یہاں حشر تک نام پنجتن رہ جائے گا مونہ کے فائد اللہ کافی پانسی کا پھندہ گھلے میں پڑ گیا مونہ کے فائد اللہ کافی نے اپنی دبان سے کہا سب بنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نات حضرت کا زبانوں پر سکن رہ جائے گا تم غزوہن کی بات ہم سے کہتے ہو یہ مولوی اسماعیل جو مکہ محجد کے امام تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو جمع کیا رمضان کے معنی میں جمعہ کا خضوات یارکار سلطان بدار چلو گومن ریسیڈنسی انگریزوں کے خلاف گلنا ہے کالا پانی کا سب سے پہلا مجرم جو بھارت کے مسلمانوں سے خضوہن کی بات کرے سنو بے چرمو سنو بے چرمو جو ہماری وفاداریوں پر شرک تھے بھارت کی آزادی کے جنگ میں پہلا کالا پانی کے سزا کٹنے والا خیدر آبادی تھا غزوہن کی بات پوچھتے والوں بے مانو فضلہ خیر آبادی کون تھا جس میں انگریزوں کے سودا نہیں کیا غزوہن کی بات کرنے والے پوچھو بتاو ان کو مالتا کی جیل میں تم تھے تمہارا باپ تھا مولانا محمود الحسن حسین احمد مرزی تھے وہاں پر سردی میں کھلے میدان میں رکھ دیا گیا کئی مہینے ان کو جہور برادان کون تھے ایک بات انتخال مل سے باہر ہو گیا اللہ نے ان کو ان کی جسم کو اجازت دی کچھوین کرنے کی بیت المخدرز میں غزوہن کی بات ہم سے کرتے ہو شرم کرو بھئی مانو تم اتنی نفرت کر رہے ہیں مسلمانوں سے کیا تم بھول گئے برگیڈیا عثمان کون تھا کون تھا برگیڈیا عثمان جو پاکستان کے خلاف لڑکے اپنی جان کچھ خدد دے دیا غزوہن کی بات ہم سے کرنے والا بتاو مہدار عبدالحمید کون تھا کس کی ماں کی کوک سے پیدا ہوا تھا میرے عزیز دوستو اور مزرگو پھر ایک آر بات بولتے ہیں کہ مسلمان بچے بہت پیدا کر رہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کبھی لوگ کر بولیں ان سے کہہ دینا کہ مسلمانوں میں جو گروت ریٹ ہے گروت ریٹ مسلمانوں کا گراہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی گراہ ہے فرٹیلیٹی ریٹ ہمارے بہنوں کا بیٹیوں کا ہندو اور مسلمانوں کے فرٹیلیٹی ریٹ میں خالی 0.4% کا فرق ہے یہ بی جے پی آر ایسنگ بولتی ہے مخالی پیر منلس بھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ بلا کر ہاں 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 کرتے ہیں خارت میں مسلمانوں کی آبادی 18.8% پر رک جائے گی کب رکے گی 2021 میں ہمارے ہندو بھائیوں کی آبادی سٹیبلائز ہو جائے گی 2061 میں 74.7 اب آپ بتائیے کیا ہے اور پھر انہوں بولتے بچیوں کی شادی بچیوں کی شادی گورنمنٹ کا ڈیٹا اچھارا سال میں ہوتی اور پھر یہ بولیں گے نہیں دو تین شادی کرتے میرے بھائی گورنمنٹ کا 2006 کا ڈیٹا ہے ہندو بھائی 1.7 مسلمان 2.5 دونوں کر رہے دونوں کر رہے اب جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے سمجھے نہیں سمجھے تھو جو کر کے نہیں رکھتے ان کو کیا بولیں گے ان کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے کیونکہ انہوں پپا جی ہے ہم ملہ جی ہیں اس لیے ہم بول رہے کہ یہ جھٹا پر پگندہ ختم کرو بی جے پی آرے فیس والوں یہ چلنے والا نہیں ہے یہ آپ بھارت کے نوجوانوں کو بھارت کے وزیر آزم نے ان کو بیروزگاریوں کا مقدر بنا کر رکھ لیے میں بھارت کی عوان سے پیل کر رہا ہوں کہ آپ دیکھ لو یہ سب چیزیں ہیں اور بار بار منجلس سے اور بھارت کے دلیت اور مسلمانوں سے بولنا کہ سکلنرزم کو بچا لو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے تمہاری ہے اب الیکسن آئیں گا اب شروع ہو گیا نہیں وہاں اکل رہو نا بسط بھائی وہاں مت جائیے آپ وہاں مت لڑی آپ وہاں مت لڑی آپ تو کیا کرنا میں گا کرو میں گا کرو میں موسیقی موسیقی موسیقی